بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام سننے دیکھنے اور جاننے والوں کو میرے اسلام تو امید کرتا ہوں تمام دوست جاننے دیکھنے اور سننے والے خریصے ہوں گے میں ہوں امیر رشید آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں امیر رشید اوفیشل تو آج دوستو آپ سے بات کرنی تھی ایک اہم ٹاپک کے اوپر تو آج میں بات کرنے والا ہوں کچھ سیاسی لیول کے اوپر تو اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک پارٹی کا سپورٹ کرتا ہوں تو دوستو جیسا کہ مطلب عمران خان کے بارے میں تاثرات کچھ لوگ رکھتے ہیں کہ یہودی ایجنڈ ہے یا اسرائیل کے مطلب حکم پہ کام کرنے والا ہے مطلب ایک مسلمان نہیں ہے کچھ لوگوں کا یہ تاثرات ہے کچھ لوگوں کا میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے کچھ لوگوں کا تاثرات ہے اور وہ تنقید کرتے ہیں کہ مطلب جو اسلام میں سختی سے منہائے اگر مطلب یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنڈ آئیں تو پہلے میں ایک کلپ لگا رہا ہوں یہ سن لیں پھر آگے ڈسکس کرتے ہیں بات کرتے ہیں سننے حضرت عمر کے دور میں ایک شہزادہ مسلمان ہوتا ہے خانہ کعبہ کا تواف ہو رہا ہوتا ہے ایک غلام کا پیر شہزادہ کے کپڑے پہ آ جاتا ہے شہزادہ زور سے مارتا ہے اس غلام کو کہ تمہاری جورت وہ غلام چلا جاتا ہے حضرت عمر کے پاس حضرت عمر اس شہزادہ کو بلاتے ہیں کہتے ہیں تو نے اس کو مارا تھا شہزادہ کہتے ہیں جی حضرت عمر غلام کو کہتے ہیں واپس اس کو لگا ہوئے ایک اوپے کیونکہ سب کی عزت ایک برابر ہے غلام اور شہزادہ کی ایک عزت ہے یہ مقصد صرف ایک ہی تھا یہ نہیں ہے کہ میں مطلب پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں یا کسی دوسری صرف مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ تنقید کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے تنقید کریں کسی پر ایسے تنقید نہ کریں ہو سکتا ہے کل وہی تنقید روز قیامت آپ کے لئے مطلب ایک نقصان دا چیز ثابت ہو یا آپ کے لئے ایک بعد میں پیتا ہو یہ میں نے نہیں کرنا تھا تو آپ نے کیونکہ یہ دنیا فانی ہے ہر کسی نے چلے جانا ہے میں نے بھی چلے جانا ہے آپ لوگوں بھی چلے جانا ہے اس دنیا میں کوئی بھی تاہیات رہنے کے لئے نہیں آیا یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا پیار محبت باننے کا نام ہے آپس میں پیار محبتیں باننے اور زیادہ سے زیادہ مطلب آخرت کی فکر کریں تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ تنقید کریں جیز تنقید کریں کسی کو ایسے ہائی لائٹ نہ کریں کیونکہ اسلام میں کسی پر تحمت لگانا سختی سمنا کیا گیا ہے تو بار بار میں کہوں گا کہ یہ آپس کی جو فرقے بازی ہے یا آپس کی جو لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں یہ ختم کریں بھائی پیار محبتیں باننے اور حسن سلوک سے پیش آئیں تو کوئی لوگ دوسری بات یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی صدقہ نہیں دے سکتے تو کسی کو پانی پلانا بھی ایک صدقہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ پانی پلانا بھی ایک صدقہ ہے اگر آپ مطلب پیسے وغیرہ نہیں دے سکتے یا کوئی اور چیز نہیں دے سکتے تو پانی کسی کو پلا دیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ فرقے بازی آئے آپس کے جو نفرتیں پیدا کی ہوئی آئیں آپس میں جو لڑائیاں پیدا کی ہوئی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو تنقید والا سسٹم ہے یہ بھی ایک مطلب جائز ہوگا اس لیول تک کریں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پجتانا پڑے تو انہی لفظوں کے ساتھ اپنے میز بان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ